وَنُفِقَةِ السُّورِ فَسْوَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَوْرُغُ جس دن سور پھوک دیا جائے گا تو جو زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں سم مر جائیں گے چاہ آواز کے نکلنے سے کوئی مر جائے گا؟ مثل نہیں یہ آواز نکلنے گا اسرافیل علیہ السلام سور اپنے موہ میں لیے ہوئے بہت ایلرڈ کھڑے سور ان کے موہ میں ہے اللہ کے حکم کے منتظر یہ فرشتہ اسے ہی اللہ کے حکم پر مقرر ہے جیسے حکم ہوا بلا کسی تاخیر کے فوراں سور میں پھوک ڈال دے گا اور آواز نکلے گی اس آواز کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام درہم برم ہو جائے گا جدید فیزکس نے اس کو سمجھنا آسان کر دیا کیسے؟ فیزکس پڑھنے والا کالی بھی جانتا ہے کہ دنیا کے ہر شئے کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ہے ذاتی فریکوینسی جس کو اردو میں تعدد کہتے ہیں اس کو انگلیش میں فریکوینسی کہتے ہیں اردو میں اس کے تعدد کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو اور فیزکس کی اسطلاح میں اس کو فریکوینسی بولتے ہیں اور کائنات کے ہر شئے کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ہے اور عجیب بات تو یہ ہے اگر ایک چیز کی فریکوینسی دوسری شئے کی فریکوینسی سے میچ ہو جائے تو وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے مثلا ایک پل ہے پل کی اپنی ایک فریکوینسی ہے پل بن گیا پل کی اپنی ایک فریکوینسی اب اس کے بعد فوجی اگر مارچ کے انداز میں قدم سے قدم ملا کر کے پیر کو بٹکتے ہوئے چلیں اور ایک خاص آواز نکالیں تو ان کے اس آواز نکالنے پر جو فریکوینسی پیدا ہوتی ہے اگر پل کی فریکوینسی سے میچ ہو جائے تو پل گر جائے یہ ذابطہ ہے ایسے ہی حضرت عصرہ فیلہ علیہ السلام کے سور کی اپنی ایک فریکوینسی ہے باری تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اب کائنات کی فریکوینسی سے اگر مائچ ہو گئی تو یقیناً مائچ ہو جائے گی ظاہر ہے کہ پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے یقیناً شور تو بی شور یقیناً کیا اس سور کے پھونکے جانے پر کچھ لوگ باقی رہ سکتے ہیں زندہ رہ سکتے ہیں جی ہاں جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے وہ کون لوگ ہیں جبرائیل میکائیل اسرافیل جو خود سور پھونک رہا ہے اللہ منشاہ مار جسے حدہ چاہے گی سور کی آواز اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی اس لیے کہ حضرت اسرافیل کی اپنی خود کی فریکوینسی ہے